موسیقی اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مآدن الجود والکرم صلاة و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات میں ہوں شوقت ویسی پروگرام فضیلت رمضان اور رمضان الکریم کے ان پرنور لمحات میں روزانہ ہمارا آپ کا ساتھ رہتا ہے پانچ بجے سے کم و بیش افطار کے وقت تک ازان افطار تک ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور اس دوران آپ کے علم میں ہے کہ خوبصورت پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے جس میں علماء اکرام بھی موجود ہوتے ہیں سنہ خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہوتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کچن کا جس میں ہمارے شیف آمیر اقبال صاحب یقیناً آپ کو بہت امدہ ریسیپیز بتا رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم واقعات انبیاء اکرام بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ تمام ہوا اور آج جو واقعہ ہوگا انشاءاللہ حضرت سیدنا عدریس علیہ السلام کے حالات و واقعات ان کے زندگی کے بارے میں ہم بات کریں گے بزنس پلس کی یہ کوشش ہے کہ آپ کے لیے ایسے پروگرامز رمضان کے حوالے سے پیش کر جائیں کہ رمضان میں آپ کو فیل آئے کہ آپ یقیناً رمضان الكریم میں ہیں اور رمضان کی جو روحانیت ہے رمضان کی جو فضیلت ہے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے بارہا علماء کرام بھی فرماتے رہے میں بھی یہ کہتا رہا نیکیوں کا مہینہ ہے اچھا علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کی مدد کی تو یہ نیکی ہے کسی کے گھر آپ نے راشن پہنچا دیا یہ نیکی ہے آپ کسی کے کام آگئے یہ نیکی ہے کسی بھوکے کو آپ نے کھانا کھلا دیا یہ نیکی ہے نیکی نظر نہیں آتی یہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہوتی ہے اب بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نیکی کرتے ہیں ہم نے تو نیکی کی اور پھر ہمیں اس کا کوئی سلہ نہیں ملا یہ جملہ ہوتا ہے لوگوں کی زبان پر کہ ہمیں سلہ نہیں ملا ہم نے نیکی کی اور ہمیں سلہ نہیں ملا اور جواب میں کوئی مجھے سا عالم جو ہوتا ہے مجھے سا جاہل ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے نیکی کرو اور دریا ہمیں ڈال یہ عموماً جملہ سننے میں آتا ہے لوگ بول رہے ہوتے ہیں حضرت بیلول دانا رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ دریا کے کنارے تشریف فرما ہے دریا کے کنارے بیٹھے ہیں خلیفہ حارون رشید اور ان کی بیگم زبیدہ خاتون جو کہ بہت ہی نیک دل خاتون تھی سماجی کاموں کے حوالے سے بہت لوگوں کے کام آتی یعنی نیکی کرنے میں فضیلت دے جانے کا ہر وقت زبیدہ خاتون کے ذہن میں رہتا اور زبیدہ خاتون کے نام سے زبیدہ نہر زبیدہ مشہور ہے آج تک موجود ہے اور لوگ آپ کو حضرت زبیدہ کو بڑے نیک الفاظ سے یاد کرتے ہیں ناظرین محترم دونوں میاں بیوی خلیفہ حارون رشید اور زبیدہ خاتون دریا کے کنارے سیر کی غر سے نکلے شام کو جب دریا کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ حضرت بیلول دانا رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں حضرت خلیفہ حارون رشید نے پوچھا کہ بیلول کیا کر رہے ہو حضرت بیلول دانا نے ارشاد فرمایا کہ میں ریت کا گھر بنا رہا ہوں کہاں ریت کا گھر بنا کے کرو گے کیا کہاں اس کو بیچوں گا ایک دینار میں جو لے گا اس کا جنت میں مکان ہوگا خلیفہ حارون رشید نے دیوانے کی بڑڑات سمجھ کر آپ نے اسے چھوڑ دیا اور آگے نکل گئے ان کے پیچھے ان کی بیگم زبیدہ خاتون تھی زبیدہ خاتون نے بھی وہی سوال کیا کہ بیلول کیا کر رہے ہو بیلول نے کہا کہ میں ریت کا گھر بنا رہا ہوں جو اسے خریدے گا اس کا جنت میں مکان ہوگا زبیدہ خاتون نے پوچھا کہ بھئی کتنے پیسے ہیں تمہارے مکان کے حضرت بیلول دانا نرشاد فرمایا کہ میں ایک دینار میں اسے بیچوں گا حضرت بیلول دانا کا یہ واقعہ میں اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ نیکیاں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو نظر ہی نہیں آئیں اور پھر اب نظر آنے کے لیے کیا کیا جائے کیا ثبوت لائے جائے تو بعض اوقات تو انسان کے زندگی میں اس کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کو اپنی زندگی میں سکون آرام آسائش جو ایک زندگی میں جو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا جو سکون کا احساس ہوتا ہے وہی اصل میں نیکیوں کا صلح ہوتا ہے زبیدہ خاتون نے بھی وہی سوال کیا اور حضرت بیلول دانا نے بھی وہی ارز کیا رکھ دیا بیلول دانا رحمت اللہ علیہ نے لیا اور یہ بات ختم ہو گئی دونوں میاں بھی گھر آگئے رات ہو گئی رات میں خلیفہ حارون رشید رحمت اللہ علیہ میں کہوں گا کہ آپ کو خواب میں آپ نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے خلیفہ حارون رشید جنت میں ہے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا محل ہے جس کے دروازے پر جس کا دروازہ ہے وہ ہیرے جواہرات موتیوں اور یاکوت کا بنا ہوا دروازہ ہے حضرت خلیفہ حارون رشید نے دروازے کے اوپر دیکھا تو اس پر لکھا تھا زبیدہ محل جب زبیدہ محل دیکھا تو خلیفہ حارون رشید کے دل میں آیا کہ یہ تو میری بیوی کا محل ہے میں اندر چلا جاتا ہوں خلیفہ حارون رشید اندر جانے لگے تو محل کے دروازے پر جو دربان تھا اس نے کہا کہ خبردار آپ اندر نہیں جا سکتے آپ اندر نہیں جا سکتے روکا گیا خلیفہ حارون رشید کو خلیفہ حارون رشید کی آنکھ کھل جاتی ہے بڑی پریشانی میں پورا اگلا صبح ہوئی پھر دن گزارا شام کو پھر گریہ کے کنارے پہنچے اور دیکھا تو بحلول دانا رحمت اللہ علیہ پھر اسی انداز میں جناب وہاں بیٹھے ہوئے ریت کے گھر بنا رہے ہیں بحلول دانا رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ سے خلیفہ حارون رشید نے وہ پچھلے دن کے حساب سے سوال کیا کہ بحلول کیا کر رہے ہو وہ کہاں ریت کا گھر بنا رہا ہوں اچھا کہیں ریت کا گھر بنا رہے ہو کتنے میں دوگے کہہ لگے جی ایک دینار میں آج جو میں گھر دوں گا وہ ایک دینار میں نہیں دوں گا بلکہ میں اس کے لیے تمہاری جو پوری سلطنت ہے خلیفہ حارون رشید سے کہا تمہاری جتنی حکومت ہے یہ ساری لوں گا اور پھر دوں گا خلیفہ حارون رشید بڑے پریشان ہوئے کہنے لگے بحلول کل تو تم کہہ رہے تھے کہ ایک دینار میں اور آج تم کہہ رہے ہو کہ میں اس کے لیے پوری کائنات لوں گا یا تمہاری پوری سلطنت لوں گا تب یہ محل دوں گا تو بحلول دانہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاق فرمایا کہ حارون رشید کل جو سودا تھا وہ بن دیکھے کا سودا تھا کل تک تمہیں پتا نہیں تھا کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں آیا اس میں کتنی حقیقت ہے اور آج خلیفہ حارون رشید تم وہ سارا منظر دیکھ کر آ رہے ہو تم جنت میں اپنی بیوی کا مکان دیکھ کر آ رہے ہو اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہیں ایک دینار میں دے دوں گا تو ناظرین محترم یہ جو نیکیاں ہیں جو آپ رمضان کے مہینے میں نیکی کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے کام آتے ہیں لوگوں کے دروں میں راشن پہنچاتے ہیں کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے کھانا پہنچاتے ہیں اپنے پڑوسی کا اپنے محلے کا خیال کرتے ہیں اپنے دوست احباب جو آپ کے رشتہار ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار کون پریشانی میں ہے کون تکلیف میں ہے اور آپ اس کے غم کا دکھ کا مداوہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نیکیاں بظاہر نظر نہیں آتی ہیں حضرت بیلولدانہ رحمت اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق کہ اب میں یہ محل نہیں دوں گا بلکہ اب میں محل تب دوں گا جب پوری سلطنت لوں گا کہاں ایک دینار میں مل رہا تھا تو ہماری مثال بھی ایسی ہے کہ ہم پر ابھی وہ عالم آشکارہ نہیں ہوا کہ جب عالم موت میں انسان چلا جاتا ہے فرشتے نظر آ جاتے ہیں دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے اور اخربی زندگی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی اخربی زندگی بھی ہے جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا تھا تو یہ جو نیکیاں ہیں کرتے رہیے کرتے رہیے بینہ کسی لالچ کے تاکہ ہمارے رمضان اس یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں ایک نیکی روایات میں آتا ہے کہ ایک نیکی کا سوا سواب جو ہے ستر گناہ یا سات سو گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اسی طرح نوافل کا سواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے تو جب اتنا سواب مل رہا ہے تو کوشش کریں کہ یہ آپ سے عمال ایسے سرزد ہوں کہ جس کے ذریعے ہماری اس رمضان میں بخشش ہو جائے ایک مختصر سا وقفہ ہے اس پرگرام کا آغاز تلاوتِ کلامِ مجید و فرقانِ حمید سے ہوگا حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد خوش آمدید خوش آمدید ناظرین کرام پروگرام فضیلتِ رمضان اور آئیے تلاوتِ کلامِ مجید و فرقانِ حمید سے اپنے قلوب کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تشریف فرما ہے ممتاز و محترم قاری قرآن سناخانِ رسول میرے دوست جنابِ قاری محمد فیصل صاحب میں ملتمیس ہوں کہ تلاوتِ کلامِ مجید کا شرف حاصل کریں اور ہمارے قلوب کو منور فرمائیں اعوب اللہ من الشیطان الرجیم اشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احیل لکم لیلتَ الصیام سبحان اللہ مانشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ سبحاناللہ فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشرهم انشاءاللہ موسیقی موسیقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی 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 اللہ فلا تقربوها تلک حدود اللہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها تلک حدود اللہ تلک حدود اللہ آیا تلیلن ناس لعلهم یتقون ماشاء اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ناظرین و محترم قاری محمد فیصل صاحب قرآن مجید فرقان حمید کی منتخب آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے اور اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے قلوب کو منور کر رہے تھے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جب جب پڑھی جاتی ہے جب جب کوئی خوش الہان قاری اللہ رب جلال کے کلام کو پڑھتا ہے تو مومن کے دل پر مسلمان کے دل پر اس کا ضرور اثر ہوتا ہے اور اسے وہ کیفیت ملتی ہے کہ اسے اللہ رب جلال اس کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے کہ اسے فیل ہوتا ہے کہ اللہ رب جلال کے اس کلام میں بہت بڑی طاقت ہے اور یہ کلام جب جب سنا جاتا ہے جب جب پڑھا جاتا ہے انسان پر ایک خاص وجدانی کیفیت تاریح ہوتی ہے اللہ ہم اس کیفیت سے آشنا فرمائے اور اسی کیفیت میں رکھے میں قاری فیصل صاحب نے جو آج تلاوت کی ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت وہ ہمارے موضوع سے ریلیونٹ بھی ہیں کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ حقوق زوجین کے حوالے سے ہے میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے ہے اور جس قرآن مجید کی جس تلاوت کے شرف جناب قاری صاحب نے حاصل کیا اس میں بھی یہی ہے کہ یہ جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یعنی ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی کو لباس قرار دیا بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب زلجلال کی بارگاہ سے رشتہ کتنا اہم ہے اور اس رشتے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت میں آپ کو اللہ رب زلجلال نے خلق کیا پھر آپ جنت میں تھے آپ کو تنہائی کا احساس ہوا تو اللہ رب زلجلال نے آپ کے لیے یہ نہیں عمر ربی تھا سارا اللہ کا نظام سسٹم اسی طرح چلنا تھا تو اللہ رب زلجلال نے آپ کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم کی پسلی سے عورت کو تخلیق کیا تو گویا عورت جو ہے وہ ٹیڑی چیز سے پیدا ہے یعنی پسلی عموماً ٹیڑی ہوتی ہے اور ٹیڑی پسلی سے جو چیز پیدا ہوگی تو اگر آپ اسے سیدھا کرنا چاہیں گے تو ٹوٹ جائے گی یہ تو افیکٹ ہے اور اگر آپ اپنے سسٹم میں رہتے ہوئے یعنی دیکھیں نا اللہ کی مخلوق ہے ہم اللہ رب زلجلال کی مخلوق ہیں اللہ نے ایک دنیا کا سسٹم چلانے کے لیے مرد کو پیدا کیا عورت کو پیدا کیا پھر ان کے جوڑے بنائے تاکہ خاندان بڑھے اور پھر ایک قرار واقعی سکون میسر ہو سکون ملے میاں کو بیوی کو اپنے گھر سے تو ایک گھر کا سسٹم چلانے کے لیے اللہ رب زلجلال نے یہ رشتہ بنایا عورت کو پیدا کیا تو گوئے آپ اس ٹیڑی پسلی کو سیدھا کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی اور آپ کے زندگی جو ہے نا وہ بربادی کی طرف جائے گی جہاں جہاں میں نے دیکھا ہے کہ عورتوں اور مردوں میں اختلاف ہوئے جھگڑے ہوئے اور پھر اگر دونوں نے ایک دوسرے کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو پھر وہ گھر ٹوٹتا ہوا نظر آیا تباہ و برباد ہوتا ہوا نظر آیا ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کی کچھ خامیوں کو نظر انداز کرے اور بیوی اپنے شوہر کی کچھ خامیوں کو نظر انداز کر کے یہ سوچ کر کہ یہ میرا شوہر ہے اور شوہر یہ سوچے کہ یہ میری بیوی ہے اور ہم نے اب زندگی کے گاڑی کو چلانا ہے گاڑی کو چلتے رکھنا ہے اگر آپ نے چلاتے رکھنا ہے تو پھر آپ ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کیجئے اور گزارہ کیجئے اپنے گھر میں لیکن اگر آپ چاہیں کہ جی میں اس کی خامیاں ہائلائٹ کروں یہ میری خامیاں جا کے چوک میں بیان کرے پھر خاندان میں رشتدار بیٹھیں پھر رشتداروں میں باتیں ہوں کرتے کرتے حلق سے خلق میں بات چلی جائے اور پھر کیا ہو کہ آخر وہ گھر بربادی کی طرف جائے تو اس سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں آج اسی پر بات ہوگی کہ میاں صاحب کی غلطی کیا ہے اور بیگم صاحبہ کی کیا غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ جو گھر جو ہے تباہی کی طرف جاتا ہے وہ کونسی ایسی خرابی ہے جو ہمارے مزاجوں میں ہے اور یہ ہمارے مزاجوں سے کیسے دور ہوگی اس پر ہم نے بات کرنی ہے ہمیں جو آئین کیا ہے ممتاز و محترم صنع خان رسول کہ جو اللہ نے جنہیں بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے شہر حیدرباد سے ان کا تعلق ہے اور حیدرباد سے الحمدللہ اللہ رب زلجلال نے بڑے خوبصورت آوازوں والے صنع خان پیدا کیے بات حیدرباد کی آئے گی تو میں نظیر فریدی کا نام ضرور لوں گا جو میرا بہت اچھا دوست تھا بہت اچھا میرا بھائی تھا وہ ہم میں نہیں رہا رمضان سے کچھ عرصہ پہلے ہی ان کا انتقال ہوا اور بہت ہی نیک انسان اور بڑی کم عمری میں اللہ رب زلجلال کی طرف سے حمدلللہ ربی تھا ان کے دن اتنے ہی تھے لیکن بہت خوبصورت آواز اور بہت ہی خوبصورت نیک انسان جو ہمارے ساتھ حیدرباد سے ان کا تعلق تھا تو گویا کہ حیدرباد کی سرزمین جو ہے وہ زرخیز ہے صنع خانوں کے حوالے سے تو آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے بہت ہی ممتاز و محترم صنع خان جناب سقلین رشید صاحب سقلین کیسے ہیں خیریت سے سقلین سے میری یہ خواہش ہے کہ ہم حمد باری تعالیٰ سنیں بہت خوبصورت آواز سے اللہ نے ان کو نوازہ ہے اور اللہ اس میں اور برکتیں اور ترقی آتا فرمائے جی سکلیں بہت ہی پیاری عمد باری تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ ویسی اللہ ویسی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ ارضیاں ساری میں چہرے پہ لکھ کے لارا ہوں ماشاءاللہ ارضیاں ساری میں چہرے پہ لکھ کے لارا ہوں تم سے کیا مانگوں میں تم خود ہی سمجھ لو مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مولا 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 میرے مولا میں تیرا ہوں بندہ میں تیرا ہوں بندہ تُو میرا ہے داتا تیرا ہی دیا سارا عالم ہے کھاتا تیرا ہی دیا سارا عالم ہے کھاتا میرے دے کی ہر دم صدا ہے یہ مولا پرم ہو پرم ہو مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں بندہ ہوں تیرا میں بندہ ہوں تیرا تُو مالک ہے میرا رہے میرے لب پر صدا ذکر تیرا بھروں نام کوئی خطا میرے مولا پرم ہو پرم ہو مولا 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 میرے مولا خوش ہے مسلمان کہ آیا ہے رمضا مولا مولا رمضا مولا یہ میرا ارمان رمضا مولا یہ میرا ارمان سہری سے پہلے جگہ میرے مولا مولا وہ قرم ہو قرم ہو مولا 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 میرے مولا اور شام و فجر ہے یہ کہتاں کمر ہے وطن کو لگی میرے کس کی نظر ہے میرے ملک کو اب بچا میرے مولا میرے ملک کو اب بچا میرے مولا قرم ہو قرم ہو قرم ہو مولا 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 میرے مولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حمد باری تعالی سے ہمارے قلوب کو منور کر رہے تھے میرے مولا تو جو حرآن نئی شان دکھا دیتا ہے دیدئے شوق کو حیران بنا دیتا ہے میرے مولا تو جو حرآن نئی شان دکھا دیتا ہے دیدئے شوق کو حیران بنا دیتا ہے اور ڈالی ڈالی تیری تخلیق کے گنگاتی ہے پتہ پتہ تیری قدرت کا پتہ دیتا ہے میں آج کے موضوع کے حوالے سے ناظرین محترم ممتاز و محترم شخصیت تشریف فرما ہے کہ آج ہمارا موضوع ہے حقوق زوجین اور تشریف فرما ہے ممتاز و محترم سماجی شخصیت اور فلاحی کاموں کے والے سے یقیناً جن کا ایک اپنا ایک مقام ہے اور ایک عرصے سے اس کام سے منسلق ہے تشریف فرما ہے حاجی جعوید اکبال صاحب حاجی جعوید اختر حاجی جعوید اختر صاحب جناب خیریت سے ہیں طبیعت ٹھیک ہے آج ہمارا جو موضوع ہے اس طرح میں نے ذکر کیا کہ میاں بیوی کے جو حقوق ہیں آج صاحب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ ایک رواج ہے یا مرد یہ سمجھتا ہے یہ ایک سوچ ہے جو نجانے کہاں سے آئی ہے جبکہ حضور کی تعلیمات کے سرسر منافی ہے حضور نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ ماذا اللہ حضور اس طرح فرمائیں کہ آپ اپنے گھر میں جائیں اور اکڑ کے جائیں اور آپ سمجھیں کہ گھر میں جناب کوئی ڈکٹیٹر داخل ہوا ہے اور اب بیوی جو ہے وہ سارے کام کرے گی اور آپ جناب تکیہ لے کے بیٹھ جائیں گے یہ جو ایک بنیادی سوچ ہے کہ مرد اپنے آپ کو سپیریئر فیل کرتا ہے کیا کہیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن اللہ بیوی جو ہے وہ اپنے حقوق آج کل پورے نہیں کر پا لی ایک عام اس لئے کہ بہت زیادہ تینشن لوگوں کو ہو رہی ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے مگر اب شوہر جب سارا دن کا تھکا ہارا گھر میں آتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں گھر میں جاؤں گا بیلی بھی تو تھکی ہوتی ہے سارا دن گھر میں بچوں کے ساتھ بچوں کو سمالنا مزاگ ہے گھر کا کھانا پکانا مزاگ ہے شوہر یہ سمجھتا ہے میں گھر سے باہر سے کما کر آئے ہوں مگر شوہر دس پٹی کی نپٹا کے آتا ہے پچاس آدمی اسے ملتا ہے بیوی اپنے بچوں میں ہی رہتی ہے گھر میں ہی رہتی ہے اسے کیا ٹیشن ہے آجی صاحب بہت مشکل کام ہے گھر کا بچوں کو سمالنا آپ گھر میں بیٹھے ہیں لٹرلی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ گھر میں بیٹھ کے ایک دن ایسا کریں کہ عورت سے کہیں تم باہر کی دس پٹی کے تم نپٹا ہو مطلب یہ نہ کہیں کہ صرف عورت ہی کام نہیں کر رہی مرد دس پٹی کے نپٹا کے آ رہا ہے تو گھر میں آکے وہ سپیریئر بن کے بیٹھ جائے گا ایسا نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سپیریئر بن کے بیٹھے ہیں گھر میں آ رہا ہے تو آرام سے آئے خیر یہ بات نہیں ہو رہی ہے تمیز سے آئے بیٹھے اپنے دکھ درد بتاتا بھی یہ گھر میں گھستے ہی کہ آج میں نے یہ کیا بیوی کو بتاتا ہے بیوی جو ہے اگر اس کا مون صحیح ہے تو پھر تو صحیح ہے اگر مون خراب ہے تو شوہر کو کچھ سمجھتا ہی نہیں اس وقت تو یہ بھی روئیہ ہے یہ ہے حقیقت ہے یہ یہ جھوٹ نہیں ہے تو اب اس کو بیوی کو یا بیوی کو یہ چاہیے کہ جب میرے شوہر دور سے آ رہا ہے تھکا آ رہا کچھ بھی ہے اس نے بچوں کے ساتھ کیا کام یہ جو بھی کیا مگر اس کو سکون دینے کے لئے مطلب یہ نہ ہونا کہ شوہر گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو تو پتہ چلا جی وہ بیگم صاحبہ نے اپنا جناب دپٹہ باندھا ہوئے سر پہ ہائے ہوئی ہائے ہوئی لگی پڑی ہے اور گھر کا جناب کوئی پرسانحال نہیں ہے اب وہ جو بچارہ بہار سے تھکا وہ آیا ہے شوہر وہ گھر میں پہنچا اسے دروازے بھی تازیہ ڈھنڈے ہو گئے اس کے سارے گیار یہ تو یہاں ایک نیام کہ جب شوہر گھر میں آئے بیوی کا فرض ہے کہ چاہے کتنی ہی اس کو تکلیف ہو ایسے نہیں ہے مگر شوہر کا خیر مقدم محبس ہی کرے صحیح اس کا فرض ہے پیار محبس ہی کرے چاہے کچھ ہو جائے مگر ہمارے آج اُلٹے ہیں حضور کے ایک صحابی میں حاجی صاحب کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے حضور کے ایک صحابی جنگ سے واپس آئے تو اپنی اہلیہ اب اس سے پہلے کا حال یہ ہے گھر کا کہ گھر میں صدمی کی کیفیت ہے لیکن جب وہ صحابی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی بیگم جو ہیں ان کی وائف جو ہیں وہ یہ ظاہر نہیں کرتی کہ گھر میں کوئی صدمہ ہے یا کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے وہ اسی طرح ان کا استقبال کرتی ہیں ہنسی خوشی اور گھر میں باقاعدہ احتمام کیا جاتا ہے کھانا پکایا یہ وہ سب کھانا کھلایا اس کے بعد رات گزری جب صبح ہوئی تو صبح اٹھ کر اس کے شوہر نے صحابی نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ جو میرا بیٹا ہے چار سال یا غالباً پانچ سال کا مختلف روایت ہیں مجھے اس وقت صحیح عمریات نہیں ہے لیکن وہ جو بچہ ہے کیا وہ میرا بیٹا وہ میرا بچہ کدھر ہے اس سے تو مجھے ملوا رات کو تو میں یہ سمجھا کہ رات بہت ہو گئی ہے سو رہا ہوگا تو بیوی یعنی ایک ہی اولاد تھی ان کی ایک واحد اولاد اس ماں کے دل سے پوچھیں کہ جس کے بچے کا انتقال ہو گیا اور اس نے اسے نیلایا دھولایا کفنایا اور اس کو گھر کے کونے میں چارپائی پر لٹا دیا یا بستر پر لٹا دیا اب شوہر جنگ سے واپس آیا ہے تو ایک دم سے اپنے شوہر کو یہ خبر نہیں دینی کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے بال کھول لیے رونا دھونا پیٹنا گھر پر مورا محلہ جمع ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہوا وہ صحابیہ جو ہیں وہ انتظار کرتی رہی کہ کل صبح جب ہوگی میرا شوہر آرام کر لے کھانا کھا لے جنگ سے واپس آیا ہے اگلی صبح جو ہے وہ اگلی صبح جو ہے پھر وہ اپنے شوہر کو بتاتی ہیں تو عورت کا ایک انداز یہ بھی ہے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ اور مزید اس پر کلام ہوگا حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد خوش آمدے ناظرین کرام پروگرام فضیلت رمضان میں سیگمنٹ ہے زائقے دار افتار اور میرے ساتھ موجود ہوتے آپ کے علم میں ہے کہ ممتاز و محترم شیف جناب آمیر اقبال صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں ہمارے پروگرامیں تشریف فرما ہوتے ہیں بچارے لگے ہوتے ہیں بنانے میں تو آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اسلام علیکم آمیر بھئی علیکم السلام صاحب آمیر بھئی آج تو دائی بڑے نظر آرہے ہیں مجھے یہ بسے ہے بسیکلی یہ لفظ کیا ہے پنجاب جاہو وہ کہتے ہیں دائی بڑے لہہور میں کراچی والی کہتے ہیں دائی بڑے اچھا اس کے два جواب ہیں اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جب وہ سائز ایک تو بڑا ہوتا ہے آہ تو پھر ہم اس کو دائی بڑے کہتے ہیں بڑے بڑے ہوتے reperürdی اب بڑے ہو کہتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہےھی ویسے دائی بڑے istem האہور والی اور پنجاب والی کانے کے بڑے شواندھتے ہیں بہتے لانے مہارے گوشت کا بڑا ٹکڑا ہو سالم بکرا ہو سالم مرگی ہو اس طریقے سے بڑے بھی اور یہ جو ہمارے پاس پاکٹیٹ اب آتی ہیں یہ بڑیاں ہم ان کو کہتے ہیں بڑیاں جو ہیں وہ چھوٹے سائز کی ہوتے ہیں کھانے میں مجھے یاد آیا مختصر سے واقع ہے دو ایک منٹ میں شیئر کرتا ہوں میں لاہور چلا گیا ہر سال جانا ہوتا ہے مختلف پروگرامز میں تو ہمارے ایک دوست ہے وہاں پہ سیدید حسن شاہ صاحب وہ مجھے کہے لے گا ہے بشیر ماہی جو ہے لکشمی چوک پہ کہے لگے یار آج مچھلی کھاتے ہیں میں نے کہا چلے کھا لیتے ہیں ہم لوگ کراچی والے ہیں تھوڑا سا لے کے کھانے والے لوگ ہیں اب جناب وہاں گئے تو انہوں نے پوری ایک ڈش کے اندر تین مچھلیاں اس طرح کے جیسے پوری ایک بلڈنگ کھڑی ہے اور اتنی موٹی موٹی مجھے کہتے ہیں کھائے میں نے کہا خدا کے بندے میں اتنی تھوڑی کھاؤں گا کہتے ہیں نہیں آپ کراچی والے کھاتے ہی نہیں ہم تو اور پھر وہ میرے سامنے لٹرلی چٹ کر گئے ساری ہاں نہیں یہ بات ہے ایک 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 اس میں بہت سارے اس پہ بھی بہت سارے ایسپیکٹس ہیں ایک تو یہ کہ ہمارا جو پانی ہے وہ تھوڑا سا زیادہ حازم نہیں ہے جو کراچی کا جو پانی ہے اس کے مقابلے میں جو پنجاب اور کے بی کے پانی وہ کافی حازم ہے ہم لیکن آپ لوگ لاور اور پشاوروالے اور گل گل تک بھی بنا سکتے ہیں یہ پاکٹیٹ ہوتی آج کل بہت سہولتیں ہوگی ہیں آپ اس کو تھوڑا سا نیم گرم پانی میں سوک کر کے رکھتے تو یہ سوفٹ ہو جاتی ہے جب یہ سوفٹ ہو جاتی ہے بلکل تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس دہی ہے دہی کے ساتھ ساتھ نمک ہے گرمی بھی تو من سکتی ہے گرمی بھی بنا سکتی ہے گرمی بنا سکتی ہے بلکل جیسے پکوڑے بنتے ہیں ان پکوڑوں میں آپ تھوڑا سا بیٹر میں تھوڑا سوڑا زادہ ڈال دیتے تو تھوڑا پھول جاتے ہیں پھر اس کو بعد آپ نکال کے اس کو پانی میں سوک کر لیتے تاکہ وہ سوفٹ ہو جائے نمک چاٹ مسالہ کٹیوی لال مرچ اور زیرہ بھنا اور کٹا ہوا جنرلی دہی کا اور زیرہ کا کمبینیشن بہت ہی کلاسک ہے بہت ہی زبادہ سکتی ہے تو اب ہم کیا کرتے یہ بہت ہی سمپل ریسپی ہے آپ اگر سوچتے ہیں کہ آپ نے چنہ چاٹ اور دہی بڑے اگر روزانہ آپ افطار میں مناتے تو بڑا مشکل کام کرتے تو ایسا کچھ نہیں ہے چنہ چاٹ ہم نے آپ کو بنا کے دکھا دی ہے دہی بڑیاں آپ کو بنا کے دکھا دیتے ہیں تو پانچ سے سات منٹ میں اگر آپ کا پریپریشن ہو چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ اس کو اور یہ پھلکیاں ہونی چاہیں گے ان کو سیف آپ نے سوک کر کے رکھنا ہے نیم گرم بانی میں بس اچھا ہم دہی جو ہے اس کو دہی کی پھٹائی کریں گے دہی کی اچھے طریقے سے پھٹائی کریں گے تاکہ وہ بلکل نرم ہو جائے اور پہلے جب آپ اس کو پھینٹے اس سے پہلے آپ اس کے اندر جو انگیدینٹس ہوتے ہیں وہ سارے شامل کر لیا گرے کیونکہ جب آپ کو پھر ٹائم لگتا ہے پھر آپ ایک دفعہ پھینٹے پھر نمک ڈالے پھر پھینٹے پھر مشکل ہوتی ہے حسبی زائی کا نمک شامل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ لال مرچ کو ٹی وی بہت زیادہ مرچے نہیں شامل کر رہا ہوں بلکل آدھا چائے کے چمچ کے برابر مرچے ڈال رہا ہوں تھوڑا سا ایک ہنٹ رائے چاٹ مسالہ تقریباً ہاف ٹی سپون کے برابر اور پھر لوگ ویسے بھی دستہ خان پر آپ رکھ دیں تو اور جس کو کھانا ہوتا ہے تو ایکسٹرہ اس کے پر سپنگل کر سکتے ہیں زیرہ شامل کریں گے تو تقریباً چار مسالے اور ایک دہی پانچ چیزیں ہو گئی اس کے بعد آپ جنرل یہ دہی بڑھا ہے اور وائٹ بڑھا ہی بناتے ہیں سفید رنگ کے بانتے ہیں دہی پھٹا ہوتا ہے یا میٹھے ہوتے ہیں یا نمکین ہوتے ہیں ہم اس کو بنا رہے ہیں گرین والی چٹنی سے دھنیا پودینہ ہری میرس کی جو چٹنی آپ پیستے ہیں وہ چٹنی میں دہی کے اندر ہی شامل کر ہوا چٹنی پہلے سے بنائی دیا پہلے سے چٹنی بنائی دیا پہلے سے چٹنی بنائی دیا اچھے طریقے سے آپ نے ویس سے دہی کو پھٹ لینا ہے یہ اچھے طریقے سے سمودھ ہو جائے سارا کلر بلکل چینج ہو جائے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اور ایڈ کرنا ہے ہری چٹنی تو آپ اور بھی شامل کر سکر سکتے ہیں اب اس میں اتنا ہے کہ اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر کا فلیور جو ہے وہ آ چکا ہے ٹھیک ہے پھر ساری عام طور پر اس کے اندر آپ سک کرتے ہیں جتنا جلدی بنا کے رکھیں گے اتنے زیادہ بڑیاں سوفٹ ہوں گی وہ دہی کو اتنا ہی ابزورپ کریں گی اور اتنا ہی سوفٹ ہوں گے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کو اس میں مکس کر دیتے ہیں بڑیوں کو جتنا دہی ہے اس کے حساب سے ٹھیک ہے اپنے ان کو اچھے اس لیشو کا بھی خیال لگنا ہے کہ دہی کئی کام ہو پتا چلا آپ نے بڑیاں زیادہ نازدی ہیں یا ایسا نہ ہو کہ صرف بڑیاں ہی بڑیاں نظر آ رہی ہوں یا ایسا بھی نہ ہو کہ صرف دہی ہی نظر آ رہا ہو اور بڑیاں نہ ہو اس میں ہم کو اپنے اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اور ایک اور میں بتا دوں میں کسی دن سوچتے ہیں ریسیپی بنایں گے ہمارے ہاں آپ لوگ سوچتے ہیں اگر میں نے ایک سے دوسری طور پر آپ کو بڑیوں کی ریسیپی بنا دی تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ریسیپی ریپیٹ ہو گئی ہے لیکن جو میٹھی والی بڑیاں میں بنا ہوں گا وہ شاید اس سے پہلے آپ نے نام بھی آپ نے بھی نہیں سنی ہوں گی اور آپ نے بھی نہیں کھائی ہوں گی جو اب ہم میٹھی والی انشاءاللہ بڑیاں میں بنا ہوں گے ٹھیک ہے اس کو آپ نے لیجئے جناب تیار ہو گیا ماملا زبردست سے بلیک بول میں اس لیے نکال رہے ہیں کہ تھوڑا سا اور پریزنٹیبل لگے خوبصورت لگے گا وائٹ کلر ہے تو بلیک میں زیادہ اچھا اور حسین لگے گا ٹھیک ہو گیا جی یہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اوپر اگر اس کو اور سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو چلی گارلک سوس یا پھر آپ ٹومیٹو کیچپ ہوتا ہے وہ بھی آپ اس کے اوپر اس طریقے سے ٹھیک ہے جی اور اس کے ٹاپ پہ ہم کیا کریں گے تھوڑا سا زیرا اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ جو ہے تو ہماری زبردست کوک مزیدار بیوریول فلیور کے ساتھ دہی بڑیاں زبردست بس کیا کروں کہ روزہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ اور یہ زبردست قسم کی ریسیپیز ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ شکریہ بہت شکریہ ناظرین محترم آمیر اقبال یقیناً ہمارے سیگمنٹ کا حصہ ہیں اور بڑی خوبصورتی سے اور بڑی تیزی سے جو ہے یہ اپنی ریسیپی بتا کر اور چلے جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان کی زندگی حالات و واقعات کے حساب سے کبھی انسان افطار بنانے میں ایک بھی دیر ہو جاتی ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی کہ آپ جلدی سے بنا کے اور اپنے افطار کو مزیدار بنا سکتے ہیں ایک مختصر سے وقفے پر ہم جائیں گے اور وقفے سے لوٹیں گے انشاءاللہ تو پھر پروگرام ہوگا واقعات انبیاء کرام مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں موسیقی ناظرین اکرام پروگرام ہم واقعات انبیاء کرام کے حوالے سے میں حاضر ہوں اور یہ سیگمنٹ ہمارا ڈیلی ہوتا ہے اس سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات ہم آپ کو سنا رہے تھے اور تقریباً ہم نے اس کا احتتام کل کیا تھا اب اللہ ربزالجلال کے فرمان کے مطابق اللہ پاک کا ارشاد ہے اور کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا اللہ ربزالجلال نے ادریس علیہ السلام کی تعریف کی اور نبوت اور صدیقیت کے مقام بلند کے ساتھ ان کو متصف قرار دیا انہی کو خنوخ کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسبت میں بہت سے علمالانصاب کے ماہرین نے ان کا ذکر کیا ہے آدم اور شیس کے بعد سب سے پہلے ان کو نبوت کے ساتھ سرفراز کیا گیا محمد بن عساق نے کہا کہ قلم کے ساتھ لکھنے والے سب سے پہلے شخص تھے لوگوں کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ یہی وہ نبی ہیں جن کا بیان حضرت معاویہ بن حکم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے حضور فرماتے ہیں کہ حضور کا فرمان علی شان کے ریت پر لکھنے کے مطالق آپ سے کسی سے کسی نے سوال کیا لوگوں نے سوال کیا اس دور میں یعنی اس دور میں جناب رسالت معاویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگ ریت پر لکھ کر کچھ حساب لگانے اور آئندہ کی خبروں کا اندازہ لگا رہے تھے تو آپ نے فرمایا ایک نبی ایسا لکھا کرتے تھے کہ جس طرح تم لکھ رہے ہو ایک نبی ایسے بھی تھے جس طرح لکھتے تھے اور اگر تمہارا خط ان کے موافق ہوا یعنی ان جیسا ہوا سیملر ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ٹھیک لکھ رہا ہے کہ جس کا خط ان سے سملر ہو حضرت اللہ ربزالجلال کا یہ بھی فرمان ہے ورفانا مقانا علین کہ ہم نے ادریس علیہ السلام کو سیدنا ادریس علیہ السلام کو اونچے مقام پر فائز کیا اسی طرح حدیث میراج میں بھی ہے کہ جناب رسالت موافق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے یعنی حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام جس طرح حضور کے با میراج کے حوالے سے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ مختلف آسمانوں پر حضور کی ملاقات مختلف لوگوں سے ہوئی تو انہی میں سے چوتھے آسمان پر جناب رسالت موافق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے ہوئی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب سے سوال کیا کہ ادریس کے متعلق جو اللہ کا فرمان ہے کہ ورا فانا مقانا علین اس کا مفہوم کیا ہے تو حضرت کعب نے کہا کہ اللہ رب زلجلال نے ادریس کی طرف وحی کی کہ وہ تمام اولاد آدم کے آمال کے برابر تمہارے آمال آسمان کی طرف بلند کرتا ہے گویا کہ یہ جو وحی ہے یہ سیدنا ادریس علیہ السلام کی طرف آئی کہ تمام اولاد آدم کے جو آمال ہیں ان کے برابر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے آمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں شاید اس وقت کے نبی یا آدم مراد ہوں گے یا سیدنا ادریس علیہ السلام مراد ہوں گے حضرت سیدنا ادریس نے چاہا کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو اور ان کے پاس فرشتوں میں سے ایک دوست فرشتہ آیا اور انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ رب زلجلال نے میری طرف فلان فلان باتوں کی وحی کی ہے آپ ملک الموت سے بات کریں یعنی سیدنا عدری صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرشتے نے کہا کہ آپ ملک الموت سے بات کریں اور پھر یہ بات آخر میں سیدنا عدری صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بھی اسرار کرتے رہے اس فرشتے سے کہ کسی ایسے فرشتے سے میری بات کراؤ جس سے بات کرنے کے بعد میری زندگی کی نیکیاں بڑھ سکیں یعنی میں نیکیوں میں مزید فعال ہو جاؤں اب دیکھئے ناظرین مطرم ہم اور آپ جو آج کل صرف کمانے کے چکر میں ہیں دنیا داری کے چکر میں ہیں مال بڑھنا چاہیے بینک بیلنس بڑھنا چاہیے مکان بڑھنے چاہیے دنیاوی سٹیٹس جو اینا وہ ہائے فائے ہونا چاہیے نہ کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں نیکیوں پر سبقت حاصل کرنی ہے نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی ہے اس طرف ہم قطعی نہیں سوچتے جبکہ اللہ کے محبوب بندے اللہ کے فرشتے اللہ کے جو مقبول انبیاء اکرام ہیں جو رسول ہیں ان کی تو ہر وقت یہ کوشش رہتی تھی کہ نیکیاں کس طرح زیادہ کی جائیں نیکیوں کو کس طرح بڑھایا جائیں یہی ایک وجہ تھی کہ سیدنا عدریس علیہ السلام نے فرشتے کو بلایا اور پھر اس سے کہا کہ مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ میری نیکیاں کس طرح مزید ہو سکتی ہیں فرشتے نے انہیں پروں پر اٹھایا آسمان کی طرف لے کر چڑے چوتھے آسمان پر جب پہنچے تو وہاں ملک الموت کا فرشتہ اس سے ملاقات ہوئی وہ نیچے اتر رہا تھا یعنی ملک الموت نیچے آ رہے تھے اور یہ ایک فرشتہ جو ہے یہ سیدنا عدریس علیہ السلام کو لے کر آسمان کی بلندیوں کی طرف جا رہا تھا ملک الموت نے کہا تاجب ہے مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں چوتھے آسمان پر ادریس کی روح کو قبض کروں اور میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کس طرح قبض کروں گا جبکہ وہ تو زمین میں ہے پھر اسی دوران یہ جو باتیں ہو رہی تھیں تو وہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی گئی اسی کے مطالق اللہ ربزالجلال کے فرمان کو مراد دیا جاتا ہے کہ ورا فعنا مکانا علیان کہ ہم نے ان کے مقام کو بلند کر دیا ان کے مقام کو بلندی کی طرف اٹھایا گویا چوتھے آسمان پر بعض روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا سیدنا ادریس علیہ السلام کے حوالے سے ہم مزید بات کریں گے انشاءاللہ کل اپنے اگلے پروگرام میں لیکن ناظرین محترم ایک بات ذہن نشین کر لیجے کہ جو باقیات ہم بیان کر رہے ہیں اس میں مختلف جگہوں پر علماء کے آپس میں اختلافات بھی ہیں اور اس میں کوئی ایک رائے نہیں ہے مختلف رائے ہیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ ادریس علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے مزید واقعہ یا مزید ان کے جو زندگی کے حالات ہیں کل آپ سے ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس سیگمنٹ سے مجھے ازازت دیجئے ہم اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے اور ہمارا جو آج کا جو موضوع تھا وہ میاں بیوی کے تعلقات ہر گھر کا رونا ہر گھر کا جھگڑا اور آج کل تو تعلق کی شرعہ جو ہے اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی نے کہا کہ بھئی فریش خراب ہے آپ اس کو ٹھیک کروائیں شوہر نے جناب اس بات کو کہے جی میں کرواتا ہوں کرواتا ہوں پتا چلا جی آٹھ دس دن گزر گئے اس میں جھگڑا ہو گیا جھگڑا اس قدر بڑھا کہ پتا چلا جی تعلق پر نوبت آئی اور تعلق پر ہو کر رہی اور وہ گھر برباد ہو کر رہا تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں اگر شوہر نامدار اپنے گھر کے کاموں کا خیال کریں اور بیوی اپنے مقام کو سمجھے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھے تو جھگڑے نہیں ہوتے آجی جعوید اقبال صاحب تشریف فرمائے آئیے ان سے بات کرتے ہیں آجی صاحب کیا فرمائیں گے ہم جو بات کر رہے تھے کہ شوہر جو ہے وہ جس طرح ہم نے ذکر کیا پہلے آپ یہ فرما رہے تھے کہ خطہ جو ہے وہ عورت کی زیادہ ہے عورت کی خطہ زیادہ ہے گھر کو بگاڑنے میں عورت کا قصور زیادہ ہے میرا موقف یہ ہے میرا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ عورت سے عورت تو ٹھیک ہے گھر کو بگاڑ آ جائے یا سوار آ جائے گھر جنت بن جائے تو بھی عورت وہ کہتے ہیں نا اچھا کیا تو اللہ نے کیا برا کیا تو بندی نے کیا برا کیا تو بندے بندی نے کیا اچھا کیا تو اللہ نے کیا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ذمہ دار ہے گھر کی بربادی بے شکل میرا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ مرد بھی ذمہ دار ہے گھر کی بربادی کا اگر ایک طرف عورت کمکھلی کا مظاہرہ کر رہی ہے تو دوسری طرف مرد کو بھی تو اقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے مرد تو اقل مندی کا مظاہرہ کرتا ہے مگر عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا دیتی ہے اور عورت چاہے تو دوزق بنا دیتی ہے سر کیسے جنت بنے گی جنت اسی طرح بھائی دیکھیں نا اگر ایک بی بی کہتی اپنے شوہر سے کہ بھائی میرا فریج خراب ہے مجھے اس میں سوان رکھنے پریشانی ہوتی ہے میرے گھر کا سالن خراب ہو جاتا ہے فروٹ خراب ہو رہا ہے میں جو ایک وقت کا ہٹا گھونتی ہوں چار وقت چلتا ہے وہ تمہارے فریج کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے صحیح کراؤں اللہ کے بندے اور وہ کہتا ہے میں آج کرواتا ہوں کل کرواتا ہوں اس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں کسوربار کون ہے نہیں کسوربار تو خیر مرد ہوا مگر سادگی بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے دیکھیں نا عورت کا فریج خراب ہو گیا ہے تو سادگی اپنا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ شوہر کی گلے پر جا اور شوہر کو اتنا آگے بڑھا دے یا برا بھلا کہہ دے کہ وہ لڑائی تک نوبت آ جائے یہ ضروری نہیں ہے یہی تو کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہ وائف جو بیوی جو ہوتی ہے وہ گھر کو ہی سمار سکتی ہے برداشت کرے سمار سکتی ہے اگر شوہر کو ڈائم نہیں مل رہا اس کا مطلب وہ لڑائی کر دے اٹھا کے بیلن مار دے یا تم نے آج فریج صحیح نہیں کر رہا ہے ایسا نہیں ہے بیلن بیلن تو خیر ایک مثال بتا رہا ہوں یہ تو دیکھیں یہ تو شوہر کے مقام و مرتبے کے ہی خلاف بات کر سکتی ہے اور سمجھا سکتی ہے نہیں یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عورت جو ہے ہمیشہ سبر سرے سبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے تو کامیاب عورت ہے اور اگر جو یہ لڑائی جھگڑے یا شوہر کی پیچھے لگنا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شوہر ہی فرشتہ ہے ایسی بات نہیں ہے شوہر بھی اپنے حقوق جو ہے پیچھانے پیچھانے دلکل اور بات کرے مگر کیونکہ بہت سے شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ جو باہر سے جب آتے ہیں جی جی تو وہ اتنے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ گھر پہ آگے وہ سوچتے ہیں کہ میں مجھے گھر پہ جاؤں میری بائیس سکون ملے سکون ملے آرام دے مگر جب وہ بیویاں ہی اپنے اپنے سنانا شروع کر دیتی ہیں کہ آج سارا دن میں یہ ہوا اور میری ساس نے یہ کر دیا اور فانا نے یہ کر دیا اور میری نن نے یہ کر دیا تو مجھے بتائیں کہ اس شوہر کو کہاں سے سکون ملا سکون نہیں ملا سکون نہیں ملے گا تو لڑائی جگڑا ہوگا اگر سکون ملے گا تو لڑائی جگڑا نہیں ہوگا اس وقت جو ہے شوہر کو بڑے اتمنان سے رہنا چاہیے اور سننا چاہیے اور سنیں وائف کی سنیں تو گھر والوں کی بھی سنیں یعنی کہ ماں باپ کی بھی سنیں یہ نہیں کہ اس کی سنیں اور اس کی شروع ہو گیا یا ماں باپ کی سنیں تو بیوی بھی شروع ہو گیا ایسی بات نہیں ہے ایکیولی بیریم رہنا چاہیے ضروری بات ہے اگر وہ بیلنس رکھے شوہر بھی تو وہ بھی گھر صحیح رہ سکتا ہے اچھا بیلنس رکھے مگر کیا ہے کہ لوگ بگڑو آنے کے لیے زیادہ رہتے ہیں صحیح ہر وقت کوئی نہ کوئی باتیں کرتے رہتے ہیں کوئی نہ چران کوئی نہ باتیں گھر کی باتیں شروع اب گھر میں تو ایک ہزار باتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی بلکل ایک ہزار باتیں ہوتی ہیں گھر کی باتوں کو چوک تک نہیں آنا چاہیے یہ بیویاں جو ہیں چوک تک تو دور کی بات گلی تک بھی بیوی پڑوس میں جا کے سنا رہی ہوگی بیوی پڑوس میں جا کے سنا رہی ہوگی آج میرے یہ ہوگیا آج یہ ہوگیا آج شہر نے یہ کر دیا آج کچھ شہر اس قسم کے بھی ہوتے ہیں بہت ہی کمزور دل کے کہلیں بہت ہی ہمیں لفظ استعمال نہیں کر سکتا چچورے ٹائپ جیسے کہتے ہیں وہ جا کے باہر سنا رہے ہیں اپنے بیویوں کے پس سے میرے بیوی نے آج مجھ یہ کہہ دیا اور آج یہ کہہ دیا اور دوستوں دوست جو ہے یا دوسرے جو ہوتے ہیں وہ ہم در ضرور ہوتے ہیں مگر مزاق کھڑانے میں پروانی کرتے ہوں صحیح وہ مزاق دنیا میں اڑاتے لیتے ہیں ارہ بھائی یہ تو اس کی بیوی یہ کہہ رہی تھی اور اس کی بیوی یہ خودی آگے سنا رہے میں یہی ارز کر رہا ہوں نا ڈاک صاحب آپنا آجی صاحب میں یہی ارز کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں توازم دونوں طرف چاہیے بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے اور شوہر کو بھی چاہیے کہ باہر سے جب آئے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کما کر لائیا ہوں تو بس میں ہی سب سے بڑا پھنے خان ہوں یہ شوہر بھی یہ سمجھے کہ جو میری بیوی ہے وہ بھی گھر میں کام کاج مصروفیت ظاہر انسانیں تھک جاتا ہے تو جب آپ بیلنس کر کے چلیں گے زندگی کو بیلنس کر کے لے کے چلیں گے تو پھر میرا نہیں ہیال کہ جگڑے فساد ہوں جگڑے فساد وہاں ہوتے ہیں دیکھیں میں ایک بات اور میری سمجھ میں آئی ہے کہ جہاں عورت مرد کو اپنے رنگ میں ڈھالنا چاہے جہاں عورت چاہے کہ یہ مرد جو ہے یہ میرے رنگ میں رنگ جائے بلکل وہاں گھڑ بڑ پیدا ہو جاتی ہے بلکل ہوتی ہے عورت اگر مرد کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے جو مرد کا جو بتیرہ ہے اس کے ساتھ اگر وہ چلتی رہے اس کے رنگ میں رنگ جائے تو وہ گھر جنت نظیر بن سکتا مگر آج کر ایک یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جو مرد کر رہا ہے نا وہ کہہ رہے میں بھی کروں گی یہ کی ٹرینڈ چل گیا ہے اس ٹرینڈ میں لڑائی ہو رہی ہے یہ بھی غلط ہے یا نہیں یہ بھی غلط ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ایسے ہو رہا ہے ناظرین محترم توازن جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور توازن کے بغیر توازن دیکھیں خوراک میں ہو کھانے پینے میں ہو توازن چاہیے پتہ چلا جی حضور کی سننے سے کسی سے سن لیا آپ نے کہ حضور نے فرمایا خجور میں بڑے فائدیں افتار کا ٹائم جیسے ہوا جناب انہوں نے آدھا کلو خجوریں کھالی ایسا نہیں ہے توازن یعنی توازن اگر کھانے میں ہو تو آپ کا میدہ آپ کا پیٹ بس کلاس آپ سکون میں رہیں گے توازن اگر آپ کی گفتگو میں ہے آپ سکون میں رہیں گے توازن اگر آپ کی گھر کی زندگی میں ہے تو آپ کا گھر جنت نظیر ہوگا ادروائز جہنم ہوگا آئیے ایک نات شامل کرتے ہیں یہ پرنور لمحات ہیں اور اس وقت یقیناً اللہ کی بارگاہ سے رحمت کا نزول ہو رہا ہے افتار کے لمحات بہت قریب آ رہے ہیں سخلین رشید تشریف فرمائے میں چاہتا ہوں کہ خوبصورت نات شامل کی جائے رسول اللہ سبحانہ اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یاد حبیب اللہ اچھا آپ قرب کے آشیاں نیکی آبات ہے بابا قرب کے آشیاں نیکی آبات ہے بابا قرب کے آشیاں نیکی کی کیا بات ہے بابا قرب کے آشیاں نیکی کی کیا بات ہے سبحان اللہ قرب کے آشیاں قرب کے آشیاں فاتمہ علی فاتمہ علی اور حسین حسن حسن فاتمہ علی اور حسین حسن بابا پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے ماشاءاللہ کتنے نانا بھی ہیں اور نباس بھی ہیں کتنے نانا بھی ہیں اور نباس بھی ہیں پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے آپ کے آس تانے کی کیا بات ہے پھول میں مسکران ہٹ ہے اپنی جگہ رگے پھول میں مسکران ہٹ ہے اپنی جگہ آپ کے مسکران کی کیا بات ہے آپ کے مسکران کی کیا بات ہے آپ کے آس تانگ کی کیا بات ہے چڑھ کے نیزے پہ پہ جیسے پڑھا اپنے چڑھ کے میزے پہ جیسے پڑھا اپنے ایسے قرآن سنانے کی کیا بات ہے سبحان اللہ ایسے قرآن سنانے کی کیا بات ہے آپ کے آس تانے کی کیا بات ہے آپ کے آس تانے کی کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سکلہ نشید سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعی عقیدت پیش کر رہے تھے اور حضور کے گھرانے کی بات کر رہے تھے اور سید عالم صلی اللہ اللہ سکلہ کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی بہت ہی معصوم ان کا چہرہ بنایا ہے بہت ہی معصوم ہے اور حضور کا صناخہ اگر صحیح معنوں میں حضور کا صناخہ ہے اور دل سے حضور کی نات پڑتا ہے تو پھر وہ اس کے عامال و افعال جو ہیں ویسی ہوتے ہیں اور پھر اس کے چہرے بھی بھو رونق نظر آتی حضور کے ذکر کی تو سقلین نے بڑی سادگی کے ساتھ کہہ دیا کہ جی میرا روزہ نہیں ہے مجھے نزلہ وغیرہ تھا یہ تھا طبیعت خراب تھی نہیں یہ بات تو کم از کم ان کی ماننے والی ہے اور اس بات کو ہمیں ہم ان کو اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے اس بات کو تو کلیرلی بتا دیا ٹھیک ہے میرا روزہ نہیں ہے لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی بھی فرمان ہے جس نے جان بوچ کر ایک روزہ چھوڑا ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا آجر نہیں مل سکتا جو ایک فرض روزہ آپ نے چھوڑا ہے تو کوشش یہ کرنی ہے انشاءاللہ سقلین روزہ آپ نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ نزلہ ہو کچھ بھی ہو شریعت میں اجازت نہیں ہے اس کی شریعت میں رخصت تب ہے کہ ایک تو آپ سفر پہ ہو سفر بھی ہمارے آج کل کون سے سفر ہیں یہاں سے صبح بیٹھو سات بجے کی فلائٹ پکڑو ساڑھے دس بجے گیارہ بجے آپ اسلام آباد ائرپورٹ پہ کوئی سفر ہی نہیں ہے تو ہم نے تو سفر میں بھی الحمدللہ روزے رکھے ہیں اور بیماری یہ ہے کہ ڈاکٹر کہہ دے کہ بھئی اس بندے کی جان کو خطرہ ہے اب اگر یہ روزہ نہیں رکھے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہے تب پھر رخصت ہے پھر آپ روزہ چھوڑ دیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ کی تکلیف اس قدر بڑھ سکتی ہے شوگر پیشنٹ نے بہت سارے اور بلڈ پیشر والے بہت سارے ایسے ہیں اور بہت سارے دیگر جو کرونک ڈیزیز والے لوگ ہیں تو ظاہر ہے ان پہ تو ان کو تو رخصت ہے لیکن اس کا بھی فیدیہ دینا ہے اس کا بھی فیدیہ آدھا کرنا ہے جو بھی مفتی صاحب نے قبلہ ہمارے جو رویت علال کمیٹی کے چیئرمین ہے جو انہوں نے اس دفعہ فیدیہ کا جو ریٹ مقرر کیا ہے اس حساب سے ایک روزے کا فیدیہ اور پھر اس طرح جتنے روزے آپ نے چھوڑے ہوں تو ان سب کا فیدیہ دینا ہوتا ہے تو یہ بات پھر آئندہ ذہن نشین رہے انشاءاللہ آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں اللہ آپ کے درجات میں اور بلندیاں عطا فرمائے بہت خوبصورت پڑھتے ہیں آپ اللہ نے بہت خوبصورت آواز سے آپ کو نماز آئے اور اللہ جو نعمت دے اس کی قدر کرنی چاہیے اگر نعمت کی قدر نہیں ہوگی تو نعمت چھن جائے گی یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور بزرگوں کا کہنا ہے مشاہد کا کہنا ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کی قدر کریں اب نعمت میں کچھ بھی ہے آواز بھی ہے پیسہ بھی ہے حسن بھی ہے اور دنیاوی جو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نعمت کی قدر کرنی چاہیے تو اللہ نے آپ کو خوبصورت آواز دیئے اس کی قدر کیجئے اور اسی طرح حضور کی سناخانی کرتے رہیں حضور کے دربار میں گئے مدینہ شریف حاضری ہوئی ہے ماشاءاللہ ایک بار حاضری ہوئی ہے تو ایک بار حاضری ہوئی ہے انشاءاللہ ہم سے بھی لوگ ایسی پوچھتے تھے کہ آپ مدینہ شریف گئے ہیں ہم بھی کہتے تھے ہاں جی ایک بار حاضری ہوئی ہے لیکن پھر حضور کی بارگاہ سے ایسا کرم ہوا ایسا کرم ہوا کے نجانے اب یاد ہی نہیں ہے کتنی بار حضور نے بلایا اور پچھلے سال آجی صاحب انہی دنوں حضور کے دربار میں تھے یعنی وہ جو دئی دیکھ کر مجھے انہوں نے کہا نا زیرہ ڈالتے ہیں اس کے اوپر تو مجھے ایک دم سے وہ یاد آیا افطار کے وہ لمحات کے جو مدینہ شریف میں افطار میں وہ دئی ملتا ہے اور اس کے ساتھ ایک مسالہ ملتا ہے وہ ان کا عرب کا کوئی ہے وہ جب آپ اس دئی کے اوپر جب اس کو ملا کے آپ کھاتے ہیں تو ایسا دئی ہم نے آج تک نہیں کھایا اس قدر مزیدار اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا در در رحمت کہ ہر وقت حضور کے دربار پر رحمتوں کا نزول ہے اور ستر ہزار فرشتے حضور کے دربار میں آ رہے ہیں ستر ہزار جا رہے ہیں جو فرشتہ ایک بار حاضر ہو جائے قیامت تک حاضری اس کی دوبارہ ہوئی نہیں سکتی یہ تو ہمارا خوش نصیب ہیں کہ بار بار حضور کے دربار میں جا رہے ہیں آج صاحب یہ بتائیے کہ چونکہ موضوع ہمارا آج کا ہے وہ میاں بیوی کے جھگڑے کے حوالے سے حقوق تو میں کیا کہوں وہ تو آپ نے کلیری کر دیا کہ بیوی مانتی نہیں ہے مانتی نہیں آج کی بیوی کوئی بات اچھا آپ کی اس مایوسی سے لگتا ہے کہ آپ کی بیگم صاحبہ سے کوئی زیادہ ہے خلافہ نہیں ایسے نہیں ہے میں مجھے ایسے لگتا ہوں نہیں نہیں ایسی فیل آتی ہے حضور میں کیا ہے کہ حقیقت لوگ حقیقت جو ہے نا بہت لوگ بیان نہیں کرتے حقیقت بڑا مسئلہ ہی ہے اب میں تو حقیقت بیان کریں جو میں دیکھتا ہوں جو سنتا ہوں حقیقت بیان کرنی چاہیے حقیقت نہیں کرتے لوگ حقیقت سے موہ نہیں موڑنا چاہیے میں حقیقت کریں جو ہے جو گزرتی وہ دیکھیں آپ کہ کیا گزر رہی ہے یعنی وہ دور آگیا ہے چلیں میں آپ کی بات کو اس طرح کر لیتا ہوں آپ کی بات کو اس طرح کر لیتا ہوں اب وہ دور آگیا ہے اب مطلب وہ زمانہ گیا عورتوں والا جب مرد آتا تھا تو جناب وہ بڑے اعتمام سے پانی لے کر آرہی ہیں پانی پلانا پانی لے کر آرہیا پِلارہی ہیں پھر وہ پیر دھلالے کے لئے جناب وہ لوٹا اور وہ برتن لارہی ہیں پھر پیر دھلوا آرہی ہیں وہ دور مطلب حضرت مرد퍼م امید نہ رکھے اس کے بعد وہ سر دبایا جا رہا ہے اور پیر دبایا جا رہا ہے اور پھر بڑی خدمتیں ہو رہی ہیں اور شوہر نے کہہ دیا خبردار تو خبردار شوہر نے کہا دن تو بی بی نے کہا دن شوہر نے کہا رات تو بی بی نے کہا رات لیکن اب گلوبل ویلیج ہے اب یہ انٹرنیٹ کا دور ہے اب تو بی بی کے پاس بھی اویرنیس ہے ساری ہے نا اسے بھی پتا ہے کہ مجھے کس طرح اگر مجھے یہاں سے کہیں گھر سے نکلنا ہے ابھی تو مجھے میرے پاس ایپس جو ہے نا وہ ڈاؤنلوڈ ہے میرے موبائل میں مجھے کریم کو کال کرنا ہے کریم والا آئے گا میں اس اوبر کریم جو بھی ہے آج کل جو چل رہا ہے اب اس میں بیٹھ کے اپنی اممہ کے گھر چھے پہلے تو عورت کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ میں یہاں سے نکلوں گی کیسے تو باہر جاؤں گی کیسے ایک زمانہ تھا ہوا ایسا اور کس طرح اپنے ماں کے ہاں پہنچوں گی آج کل تو زمانہ جدید ہے اوبرنیس کی بات یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے نکل جائے عورت ہم گھر نکال دے ایسے تھوڑی کہتے ہیں جب اپنے ہاتھ سے نکل جائے اوبرنیس آگئی ہے بھئی اور شوہر کی ایسی تیسی یہ اوبرنیس اچھی نہیں ہے یہ جو ہے سوشل میڈیا کئیں کئیں دے کے باس ہونے نہیں وہ شوہر جو ایسی تیسی کر رہا ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا سنیں میری باس دیکھیں یہ جو آج کل کے دور میں ہو رہا ہے کہ ایک بی بی ہے آپ کی ٹھیک ہے نا اللہ نے آپ کو دیئے اب پتہ جلا جی وہ حضرت صاحب لگے وہیں فون پر باہر بھی دو تین انہوں نے سیٹنگ منا رکھی اپنی سیٹنگ جال رکھی ہے وہ اس پہ بھی لگے وہیں گھر پہ آتے ہیں بی بی اعتراض کرتی ہے کہ بھئی تمہارا فون ہر وقت بیزی ہوتا ہے کیوں بیزی ہوتا ہے وہ ہے میں تو کاروبار کر رہا ہوں میں تو کاروبار کر رہا ہوں اس پہ جھگڑا ہوتا ہے اس پہ جھگڑا ہوتا ہے اچھے یہاں پہ تو بی بی حق پر ہے نا بلکل حق پر ہے یہ تو جو سچے وہ سچے صاحب دوسری شادی نہیں کر سکتا ہے کیا مر نہیں کر سکتا تو بتا کے کر رہے نا ٹیلی فونوں بھی باتے کر رہا ہے یہ کیا بتا دے کہ میں شادی کر رہا ہوں اس میں کیا پڑا ملاؤں مرد کو جب چار شادییں اجازت ہے تو کیا ضرورت ہے کہ وہ چھپ چھپ کے ٹیلی فون ہی کرتا رہے بتا دے بتا دے کہ میں ایسے ایسے شادی کرنے والا ہوں اس میں کیا پہ جھگڑا تو جھگڑا ایک دفع ہی ہوگا پھر ایک دفع ہی ہوگا بس ایک دفع ہی ہوگا جو بھی لگنے کی کیا خطہ میں ٹھیک ہے ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین محترم لیکن ہماری یہ بات تو خیر ابھی ہم ایک لائٹ مورڈ میں بات کر رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم اس لئے آپ کو اسپلین کر رہے ہیں اس لئے سنا رہے ہیں اس لئے بتا رہے ہیں ان سے بچیں ان سے گھر جہانم بنتا ہے اور جنت بنانے کے لئے ضروری ہے کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان پر عمل کیا جائے اور جو بری باتیں ان سے بچا جائے تاکہ ہمارے گھر جو ہیں وہ سکون کا ماحول پیدا ہو اور ہمارے گھروں میں سکون ہو ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے پر ہم جا رہے ہیں وقفے سے لوٹیں گے انشاءاللہ تو پھر مزید پروگرام کو آگے کنٹیو کریں گے حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد موسیقی پروگرام فضیلت رمضان افطار کے پرنور لمحات بہت قریب آ چکے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت ہر گھر میں جو منظر ہوگا وہ دسترخان بچھنا اور لوگوں کا دسترخان کے احتمام میں ہماری گھر کی خواتین جو ہوتی ہیں وہ احتمام میں لگی دی ہوتی ہیں اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اب مختلف چینلز پر جو شیفز کھانا پکا رہے ہوتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی ہمارے بہت سارے مرد حضرات جو ہیں وہ بھی کچن کا رخ کیے ہوئے ہیں اور وہ بھی افطار کے این وقت جو ہے نا وہ کچن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں پکوڑے اور نئی نئی ڈشز بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں اور ایک مزاج بنتا جا رہا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کھانے پکانے کا یہ ایک ایسا شوق ہے کہ اگر یہ آپ کو لگ جائے تو پھر آپ اپنی بیگم کے لیے جناب گلو گلزار ہیں پھر آپ اپنی بیگل کے بیگم کے لیے بڑی رحمت کا باعث ہیں کہ آپ کتنی ساری آئٹم جناب بنا کے رکھ دیتے ہیں فریش میں اور آپ کی بیگم کو سہولت ہے تو یہ بھی ایک پیار کا انداز ہے ایک محبت کا انداز ہے کہ آپ اپنی بیگم کا ہاتھ بٹھائیں کچن میں جائیں کچھ نہیں کر سکتے پکا نہیں سکتے تو کم از کم کچن کے جو کٹنے پیٹنے کا کام ہے وہ کر کے دے دیں پیاس کٹ دیں ٹیمارٹل کٹ دیں اس طرح کی باتیں کوئی مرد کے لیے کوئی خدا نہ خاصتہ اس کی بیزتی کا باعث نہیں ہے بلکہ یہ اس کی اور عزت کا باعث ہے اس کی بیوی کے دل میں اور زیادہ محبت پیدا ہوگی کہ دیکھو بھئی میرا شوہر کتنا خیال لگتا ہے اچھا بہت سارے ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ مجھے اس وقت غصے سے گھور رہے ہوں گے کہ دیکھو بھئی یہ ویسی صاحب ایک نیا راستہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو یہ ہماری بیگمات کو ایک نیا راستہ بتا رہے ہیں کہ یہ کرو اس انداز لیکن بہرحال یہ اس وقت کا ماحول ہے اس وقت افطار میں یقیناً لوگوں کا یہی عالم ہوگا اور اللہ رب زلجلال ہمیں ہمارے دسترخانوں میں برکتیں عطا فرمائے فضل عطا فرمائے اور یہ افطار کے لمحات میں جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کرے کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں سیدنا سخی عبدالبہاب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کہ جو حیدر آباد کے شہنشاہ ہیں ان کی درگاہ سے تشریف لائے ہوئے ممتاز و محترم سنہ خان جناب عبدالبہاب قادری سے ملتمس ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں گلہائی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں جناب سلام علیکہ رسول اللہ رسول اللہ سلام علیکہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ ماشاءاللہ جس کے دل پہ جائے آنے دل کس کو سنائے آپ کے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پیگر چان رہے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پیگر چان رہے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے غوطے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے غوطے ہوئے حال دل کے سنو سنائے آپ کے غوطے ہوئے اور میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے غوطے ہوئے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ سنیں گے آئیے وہ لمحات آپ پہنچے ہیں کہ جب اللہ رب زلجلال اپنے بندوں کی طرف نظرِ انعایت فرماتا ہے دسترخان پر ساری چیزیں سجی ہوئی ہیں جس طرح ہمارے سامنے یہ دسترخان سجا ہوا ہے لیکن ہم اس لیے نہیں کھا رہے ہم اس لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہے کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا ابھی آزان کا وقت نہیں ہوا ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا تو اس لیے یہ رحمت کے پرنور لمحاتیں آئیے آپ سب ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں میں دعا کی کوشش کروں گا آپ اس پر آمین کہیے اللہ ہم سب کے مقدر کو سمار دے اللہم صلی صلاةً کاملتاً وسلم سلاماً تاماً على سیدنا ومولانا محمد اللذی تنحلو به الاقدو وتنفرجو به القربو وتقضا بالحوائجو وتنالو به الرغائبو اے پروردگارِ عالم اے پروردگارِ عالم آج رمضان کا پہلا عشرہ اپنے نصف تک پہنچ گیا پانچ روزے ہو گئے مالک یہ رحمتوں برا عشرہ ہم سے جدا ہونے والا ہے کچھ ہی دن بعد یہ رحمتوں کا عشرہ ہم سے جدا ہو جائے گا پھر ہم داخل ہو جائیں گے مغفرت کے عشرے میں پروردگارِ عالم تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں بے شمار نماز دے مالک اس رمضان کے مہینے کے واسطے سے اس رمضان کی برکت سے اے پروردگارِ عالم اے پروردگارِ عالم ہمارے حال پر رحم فرما ہمارے حال پر رحم فرما پروردگارِ عالم شہرِ کراچی پر رحم فرما ملک پاکستان پر رحم فرما اے رب زلجلال ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں پروردگارِ عالم پر تیرا وعدہ ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا اے رب زلجلال ہم تیری رحمت پر تکیہ کیے ہوئے ہیں اے پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنے کرم کو دیکھ اپنے فضل کو دیکھ پروردگارِ عالم تمام بیماروں کو شفاہ کاملہ واجلہ عطا فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما جتنی بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں پروردگار سب کو اچھا بر عطا فرما پروردگار سب کو اچھا بر عطا فرما ہمارے چینل کی پوری ٹیم جو بزنس پلس کے افتار ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں یہ پوری ٹیم اور پوری بزنس پلس کی جتنی بھی ایڈمسٹیشن ہے پروردگار سب پر اپنا فضل فرما ساری منیجمنٹ پر اپنا کرم فضل فرما ہمارے حال پر رحم فرما تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو مایوس تجھ سے امید بار ان اللہ و ملائکتہو یسلونا علی النبی یا ایوہا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی صلی اللہ علیہ وسلم محمد موسیقی